بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم رکسانہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کیچن سوجی اور کسٹر سے برفی تیار کرنے لگیں جس کے لئے ہاف کپ ہم نے چینی لے لیا ہاف کپ چینی ڈالنے کے بعد ڈیڑھ کپ اس میں پانی ڈالیں گے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لئے دل سے شکریہ کھانا کھانے والا ایک چمچ اس میں کسٹر پورڈر ڈالیں گے مینگو کسٹر پورڈر ہم نے لے لیے اس کو فوراں سے مکس کر لیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں چولا بھی آپ نے نہیں جلانا پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کون کون سی چیزیں ڈال کے ہم برفی تیار کریں ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھ رہے ہیں جب آپ مینگو کسٹر کو اچھے طریقے سے پانی کے اندر حل کر لیں تو پھر آپ نے اس کا چولا جلا لینا ہے اس کو ایک اُبال آنے تک آپ نے پکا لینا ہے اگر آپ چمچ لائیں گے نہیں تو گھٹلیاں بن جائیں گے یہ دیکھیں مینگو کسٹر جو ہے وہ پک کے گھڑا ہو چکا جب اس طریقے سے گھڑا ہو جائے تو آپ نے اس کا چولا بند کر دینا ہے اس کا چولا بند کر دیتے ہیں اور یہاں پہ باقی کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کڑائی لے لیے کڑائی میں ڈالیں گے ایک کپ سوڈی جس کپ سے آپ نے ماپ کے پانی ڈالا اسی کپ سے ماپ کے آپ سوڈی لیں گے سوڈی ڈالنے کے بعد اس کو پہلے تھوڑا سا بھون لیں گے آج آپ نے سلو رکھنیاں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے سوڈی میں آپ نے کچھ نہیں ڈالنا صرف سوڈی ڈال کے آپ نے اس میں سلسل چمچ لاتے ہوئے اس کو پانچ منٹ کے لیے بھون لینا ہے جی میں مسلسل چمچ لاتے ہوئے اس کو بون لیا اس کا کچھا پان ختم ہو چکا ہے ہلکی ہلکی سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے جب اس طریقے سے ہو جائے تو کھانا کھانے والے دو چمچ آپ نے اس میں تیل شامل کر لینا ہے کل ڈال کے بھی آپ نے مسلسل چمچ لاتے ہوئے اس کو دو سے تین منٹ تک اور بون لینا ہے لیکن آپ نے اس کو برون نہیں کرنا وائٹ ہی رکھنا ہے دو سے تین منٹ بوننے کے بعد کھانا کھانے والا ایک چمچ جس میں دیسی گی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس دیسی گی نہ ہو تو آپ جو گھر میں کی استعمال کرتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں دو سے تین منٹ پھر سے بون لیں گے سوجی اور کسٹر کی برفی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یہ بلکل آسان طریقے سے بنتی ہے کوئی میند نہیں کرنی پڑتی آپ بھی ضرور بچوں کو اس طریقے سے بنا کر دیا کریں کیونکہ سوجی جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے سوجی کو اور دو سے تین منٹ تک اچھے طریقے سے بون لیا اس کی بہت پیاری سی خوشبو آنے لگی ہے جب اس طریقے سے خوشبو آنے لگ جائے تو جو آپ نے کسٹر اور پانی چینی مکس کر کے پکا کے رکھئے وہ آپ نے دال دیا وہ دالتے ہی سوراں سے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دینا تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں تو چولا جو ہے وہ آپ نے بلکل ہلکی آنچ پہ رکھنا یہ دیکھیں ہم نے فوراں سے مکس کر دیا تو اس میں کوئی گھٹلی نہیں بنی جب تک یہ گاڑی نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے اس میں چمچ لاتے ہوئے سپکا لینا یہ دیکھیں ہم سلسل چمچ لاتے ہوئے ہم نے سوجی کو گاڑا کر لیا جب اس طریقے سے پیندہ چھوڑنے لگ جائے تو آپ نے اس کا چولا بند کر دینا یہ گرم آپ نے جس پلیٹ میں سیٹ کرنی ہے اس میں ڈال دینا اگر آپ کے پاس کیک پین ہے تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر کیک پین نہ ہو تو آپ کسی بھی پلیٹ میں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا گریز کر لینا ہے یہاں پہ جو ہم نے برفی تیار کر کے رکھی ہے وہ اس طریقے سے اس پلیٹ میں ڈالتے ہیں دیکھیں آپ نے اس طریقے سے چمچ کی مدد سے اس کو پریس کرتے ہوئے برابر کر لینا ہے اس کو اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی کٹنگ کریں گے اس والے چمچ سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا یہ والا چمچ ہر گھر میں ہوتا ہے تو اس لیے میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں آپ کے لیے آسانی ہوگی اس سے سیٹ کرنے میں بڑی ہی آسانی ہوگی ہے اور جلدی سے سیٹ ہو چکی ہے برفی سیٹ ہو چکی ہے جب برفی سیٹ ہو جائے تو آپ اس کے اوپر ڈرائی فود ڈالیں آپ کو جو بھی پسند ہے آپ وہ ڈالیں مجھے یہاں پہ بڑام پسند ہے میں یہ ڈالیں فابی یہ علی ربی کماتو کا زیبان اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلا ہوگے بڑام لگانے کے بعد پھر سے تھوڑا تھوڑا اس کو پریس کر دیں گے تاکہ بڑام بھی اندر سیٹ ہو جائے جب آپ اس طریقے سے اس کو پریس کر لیں تو آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ برفی اچھے سے سیٹ ہو جائے جب سیٹ ہو جاتی ہے پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی اچھی برفی تیار ہوئی ہے سیٹ ہو چکے ہیں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھتے ہیں فریج میں بالکل نہیں رکھنا یہی پہ راکھ کے اس کو سیٹ کریں گے پھر اس کی کٹنگ کرتے ہیں تیس منٹ ہو چکے ہیں برفی کو ریسٹ پہ رکھے ہوئے تو اس کی کٹنگ کرتے ہیں پہلے آپ نے اس طریقے سے سیدھا سیدھا اس کو کاٹ لینا پھر اس کو تھوڑا ٹیڑھا رکھ کے کاٹیں گے تاکہ اچھی سی شیپ آئے ایک پیس آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں کہ کتنی اچھی یہ ہماری برفی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ الحمدللہ کتنی پیاری ہماری برفی تیار ہو چکی ہے اس کی شیپ دیکھیں کتنی اچھی کٹنگ ہوئی ہے ما شاہ اللہ الحمدللہ دیکھیں کتنی زبردست برفی تیار ہوئی ہے اور اس کی کٹنگ آپ اس طریقے سے کریں گے تو بہت ہی اچھی لگے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو اپنی عزو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ